اسی طرح چوتھی چیز جو ہم کر سکتے ہوئی ہے ایک دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے حسد سے بچنے کے لئے وہ دعا کیا ہے جو عجام ترمیدی ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسد کرتے نہیں تھے امت کو ٹریننگ دے رہے ہیں آپ کیسا بچنا چاہیے حسد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے لیکن استغفار کرتے تھے امت کو ٹریننگ دیتے تھے کہ جب میں کرتا ہوں تو تمہارے لئے تو لازم ہے ٹھیک ہے تو بہرحال آپ نے دعا سیکھا چوتھا کام وہ دعا بھی آپ کرے اپنے لئے اور دعا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے میرے دل کو سیدھا کر اور میرے دل کے حسد کو خورج دے اے اللہ میرے دل کو سیدھا کر اور میرے دل کے حسد کو خورج دے مطلب ایسا نکال دے ایسا کوئی چیزیں خورج کے نکال دے تھوڑا بہت بچ جاتی وہ بھی نکل جاتی ایسا میرے دل کو حسد سے پا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دعا ہم لوگ کر سکتے کہ اللہ میرے دل کو سیدھا کر اور میرے دل کے حسد کو خورج دے یہ چوتھا کام ہے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز یہ آپ نہ لیجئے آپ کے لئے دنیا اچھی ہو جائیں گے میں ہاتھ سے تو کہہ رہا ہوں جو حسد کرتا ہے اس کی دنیا انشاءاللہ اچھی ہو جائیں گے دوسروں کا کیا ہوں گا بات کی بات خوش رہے ہیں دوسروں کا کیا ہوں گے